بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم وضوح واپڈہ بل ریڈنگ اور اس کے ٹارف بہت کم ہم میں سے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آپ کے بیلی کے بل کی ریڈنگ کا مسئلہ ہو جائے تو ٹارف کا اس کا مسئلہ ہو جائے کوئی اس کا میٹر خراب ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے کوئی یونٹ کا مسئلہ ہو تو تقریباً ہر کی کسی کو یہی پتا ہے اگر جی کوٹ میں جو کیس کر لیں جناب جا اور روٹین میں کیس میں کریں تو پھر جو بھی وارٹ روپا آج ہم بات کریں گے میٹر انسپیکٹر جو ہے نا اس کے حوالے سے اب اس کو بنیادی طور پر اس کو کہا جاتا ہے الیکٹرک انسپیکٹر اب واپڈہ میں اگر آپ کو میٹر کا ٹارف کا مسئلہ ہے یونٹ کا مسئلہ ہے یا بعض اوقات میٹر خراب ہو جاتا ہیں تو واپڈہ والے وہ کسی سے پوچھنے ہو کہتے ہیں ہمارا ایک ایوریج ہے وہ تین سو چار سو اپنی مرضی سے یونٹ ڈال دیتے ہیں اب اگر آپ غور کریں تو جو میٹر ریڈر ہے وہ ٹیکنیکل فرد نہیں ہے اس کا کام سیمپل یہ ایک ریڈنگ نوٹ کرنا اور لے جانا تو ایک بڑی اہم پوسٹ بڑا ہی ایک اہم فرد اس کو کہتے ہیں الیکٹرک انسپیکٹر وہ ہر ایریے میں موجود ہوتا ہے میں آپ اگر سکرین پہ آپ دیکھیں تو یہ جو اس کے والے سے تھوڑا سا آپ کو یہ نظر بھی آرہا الیکٹرک انسپیکٹر کے والے سے یہ میں سکرین پہ اگر آپ دیکھیں ایک سائٹ پہ کہ اگر آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کنسرنڈ آفس کو اپروچ کر رہے ہیں ترخواست دیں کہ جی میری ریڈنگ زیادہ لکھ دیتا ہے آ رہی ہے یا یونٹ زیادہ لکھ دیئے گئے ہیں یا میٹر خراب ہے ایورج بھی زیادہ ڈال دیا گیا آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے قیام روٹین میں اگر کسی کو دو سو یونٹ آ رہے ہیں سو یونٹ آ رہا ہے تو جب میٹر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو تین تین چار چار پانچ پانچ سو جتنی مرضی اپنی مرضی سے وہ یونٹ بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے کمپیٹنٹ آتھارٹی صرف الیکٹرک انسپیکٹر ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میٹر کے جو یونٹ ہے یا اس کی جو بل ایورج بھیجا جا رہا ہے اس پہ کتنا بل آنا چاہیے آیا یونٹ زیادہ ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں اس معاملے میں کوٹ یہ تو کر سکتی ہے کہ سٹے کر دے نوٹس کر دے اس کو روک دے میٹر اتارنے سے یا ان کو ان سے کمیٹس یا ان سے جواب کال کر لے لیکن ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ وہ یونٹ صحیح ڈالے گا کہ غلط ڈالے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا الیکٹرک انسپیکٹر تو آپ کو یہ چاہیے ہم میں سے جس کو بھی یہ مسئلہ ہو تو آپ کا جو بیجنی کا بل آتا ہے آپ اسی ماں کا بیجنی کیا بل اٹھا کے دیکھیں اس کی بیک سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ریڈنگ کا مسئلہ ہے ٹیریف کا مسئلہ ہے یا بیلنگ سے متعلقہ کوئی بھی آپ کا ایشو ہے تو آپ متعلقہ آفیس میں سے رجوع کریں اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ الیکٹرک انسپیکٹر کو درخواست دیں اس کے لیے کسی یہ کوئی مشکل کام نہیں آپ اپنے ہاتھ سے لکھے اپلیکیشن جو بھی آپ کا ایشو ہے کہ یہ میرا میٹر نمبر ہے یہ ڈیٹیل ہے اتنا بیل آ گیا ہے جو کہ میرے استعمال سے زیادہ مجھے بھیجا گیا ہے یا یوں کہیں کہ میٹر کو خراب ظاہر کر کے ایورج کی جو ہے نا بنیاد پر بہت زیادہ بیل بھیج دیا گیا ہے نہازہ آپ مجھے جو ہے نا اس معاملے کو دیکھیں اور جو جائز میرا بل بنتا ہے مجھے وہ بنا دیا جائے تو وہ آثارٹی جو ہے وہ صرف الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس ہے اگر آپ کوٹ میں بھی جائیں اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو یا کوٹ میں پروو کرنا ہو کہ جی اریجنل سٹیٹس کیا ہے میٹر کا تو وہ ڈیسائیڈ کرنے کا کرے گا الیکٹرک انسپیکٹر تو آسان اس کے لیے کیا حال ہے کہ آپ اپنے بل کی بیک سائیڈ پہ دیکھیں دکھا ہوگا الیکٹرک انسپیکٹر اس کے آفس کا ایڈریس لکھا ہوگا آپ ایک اپلیکیشن لکھیں اس اپلیکیشن کے ساتھ اپنے بل کی کاپی لگائیں اور وہ مطلقہ الیکٹرک آفس جو انسپیکٹر ہے اس کے آفس اس کو ڈیری کروا دیں اور پھر اگر آپ کی دادرسی نہیں ہوتی یا آپ کی اس درخواست پر عمل درامد نہیں ہوتا تو پھر آپ کوٹ کو پروچ کریں ورنہ اگر آپ ڈریکٹ کوٹ کو پروچ کریں گے تو آپ کو پھر بھی اس ایشو کو حل کرنے کے لیے کہ کون جسٹیفائی ہے ڈپارٹمنٹ یا آپ ڈپارٹمنٹ غلط بیل بیج رہا ہے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں اس کا فیصلہ قسمی کرنا ہے الیکٹرک انسپیکٹر ہی تو لہٰذا آپ کبھی ایسا مسئلہ آتا ہے تو پہلے الیکٹرک انسپیکٹر کو درخواست دیں اگر آپ اس کے فیصلے سے مطمن نہیں ہیں پھر آپ کوٹ میں درخواست دیں یا اگر آپ کو خطرہ ہے کہ میٹر اتار رہا لیا جائے آپ الیکٹرک انسپیکٹر کو درخواست دیں اس کی کاپی ساتھ لگا کے کوٹ میں آپ اپلیکیشن دیں تو امید ہے بیجری سے مطلقہ معاملات میں اگر کبھی آپ کو کسی مسئلہ کا سامنا ہوا تو آپ کو الیکٹرک انسپیکٹر اس کا کردار اس کی اہمیت اس کا طریقہ کار اور پھر مطلقہ کوٹ کو اپروچ کرنا یہ تمام معاملات سمجھ آگئے ہوں گے تھانکیو خدا حافظ